اسلام علیکم دیئر سٹوڈنٹس ڈیریکٹوریٹ جنرل آف نرسنگ سرویسز پنجاب ایک آثورٹی ہے جس کے تھروہ سینٹرلائزڈ ادمیشنز کی رہتے ہیں پنجاب کے تمام جو گورنمنٹ نرسنگ کالوجیز ہوتے ہیں اب یہ جو ڈیریکٹوریٹ جنرل نرسنگ سرویسز ہیں ان کی طرف سے سال دوزار ٹیس کے سیشن میں پہلے مرحلے میں مارننگ یعنی فرس شفٹ کے ادمیشنز کیے گئے پنجاب کے ٹوٹل فورٹی فور گورنمنٹ نرسنگ کالوجیز میں اس کی مکمل تفسیر اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کی گئی تھی جس میں چوالیس جو سرکاری نرسنگ کالوجیز ہیں پنجاب کے ان میں ادمیشنز کیے گئے تھے اور بی ایس نرسنگ کے پروگرام کی انہتیس سو سیٹیں آفر کی گئی تھی اس کے بعد ہوا یہ کہ تقریباً تین چار ماہ کے بعد پھر انہی تمام جو سرکاری نرسنگ کالوجیز ہیں ان میں سیکنڈ شیفٹ یعنی ایوننگ کے پروگرام کے ادمیشنز کیے گئے اس مرتبہ ٹوٹل پنتالیس نرسنگ کالوجیز تھے گورنمنٹ سیکٹر کے اور یہاں پر بی ایس نرسنگ کے پروگرام کی تین ہزار سیٹیں آفر کی گئی تھی تو اب اس کے بعد ہوا یہ کہ ڈیریکٹر جنرل نرسنگ سروسز کی طرف سے ایک تو ایڈمیشنز اوپر کیے گئے ہیں لیڈی ہیلتھ ویزیٹر جیسے الہوی کا دو سالہ کورس کہا جاتا ہے تو اس میں اب ایڈمیشن اوپن ہوئے ہیں پنجاب کے مختلف جو گورنمنٹ نرسنگ سکولز ہیں اور اس کے علاوہ یہ بھی کہ ڈیریکٹر جنرل نرسنگ سروسز کی طرف سے پوسٹ آر این بی ایس این جو دو سالہ پروگرام ہوتا ہے اس کے بھی ایڈمیشنز اوپن ہوئے ہیں پنجاب کے مختلف گورنمنٹ نرسنگ کالوجیز کے اندر اور اس کے علاوہ کپک میں بھی اسی طرز پر ایڈمیشنز اوپن کیے گئے ہیں پروینشل ہیلتھ سروسز اکیڈمی پیشاور کی طرف سے جس میں کپک کے دس گورنمنٹ نرسنگ کالوجیز میں بی ایس نرسنگ کے پروگرام میں داخلے سٹارٹ ہوئے ہیں اب یہ جو تین ایڈمیشنز ہیں یہ تین آپس میں چکے ریلیٹیڈ ہیں تو ایک سنگل ویڈیو میں ان تینوں کے انفرمیشن آپ کے ساتھ ڈیٹیل میں شیئر کر دیتے ہیں لہوی کے پروگرام کی پوسٹ آرین بی ایس این اور کپک میں جو بی ایس نرسنگ کے فوریئر پروگرام میں ایڈمیشن ہو رہے ہیں اور اس کے ساتھ ہی آپ کو بتاتے چلیں کہ اگر آپ روزانہ کے بنیاد پر تمام ایڈوکیشنل ڈیوز اور اپ ڈیٹس حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ ہمارا افیشل واتس ایپ چینل سبسکرائب کریں جس کا لنک آپ کو ویڈیو کو ڈسکشن میں مل جائے گا اس واتس ایپ چینل کے تھو آپ کو تمام تر اپ ڈیٹس ملیں گی چاہے وہ ایڈمیشن سے ریلیٹڈ ہیں انٹی ٹیس ہیں سکولیشپس ہیں یا آرمی نیوی ایر فورس کے جوانی پروگرامز ہیں ایڈوکیشن کے سیکٹر سے مطالقہ تمام تر جو لیٹس ایڈوز اور اپ ڈیٹس ہیں جو کسٹورنٹس کے لئے جانا ضروری ہوتی ہیں وہ اس میں شیئر کر دی جاتی ہیں فری آف کاسٹ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں اسے فالو کریں جس کے بعد آپ کوئی بھی امپورٹنٹ اپ ڈیٹ مس نہیں کریں گے تو سب سے پہلے دیریکٹوریٹ جنرل نرسنگ سرویسز پنجاب کی طرف سے جو لیڈی ہیلف وزیٹر یعنی LHV کورس میں ایڈمیشنز اوپن ہوئے ہیں تو اس کی تفصیل آپ کا ساتھ شیئر کریں کہ پنجاب کے ٹوٹل گیارہ پبلک ہیلف نرسنگ سکولز کے اندر دو سالہ LHV کورس کے پروگرام میں ایڈمیشن اوپن کیے گئے ہیں اور اس میں صرف پنجاب دو مثال رکھنے والی جو فیمل کینڈیگیٹس ہیں یعنی خواتین وہ ہی اپلائے کر سکتی ہیں اور اپلائے کرنے کے لیے آپ کو پی ایچ ایف پورٹل جس کا لنک ہے نرسنگ ڈوٹ پی ایچ ایف ڈوٹ جیووی ڈوٹ پی کے تو یہاں سے آپ نے آل اینڈ اپلائے کرنا ہے اب اپلائے کرنے کے لیے جو ایلیجیبیلیٹی ریکوائرمنٹ ہے اس میں سب سے پہلے تو یہ کہ کینڈیگیٹ نے اگر ایف ایسی پری میڈیکل کم از کم 45% ماں سے ساتھ کی ہوئی ہے یعنی ایف ایسی میں فیزیکس کے مستیور بائیالوجی کے سبڈیٹ پڑے ہوئے ہیں تو ایسے کیس میں یہ اپلائے کر سکتے ہیں اور انہیں پریفرنس دی جائے گی اس کے علاوہ دوسری کنڈیشن اس میں یہ ہے کہ آپ نے اگر صرف میٹرک سائنس بھی کیا ہوا ہے کم از کم 45% ماں سے ساتھ اور آپ نے میٹرک میں فیزیکس کے مستیور بائیالوجی پڑی ہوئی ہے تو بھی آپ اپلائے کر سکتے ہیں یعنی بیسیکلی جو لیڈی ہیلتھ ویزٹر یعنی لسوی کا دو سالہ کورس ہے تو اس میں میٹرک سائنس کی بنیاد پر اپلائے کر رہا سکتا ہے لیکن یہاں پر ایف ایسی پری میڈیکل کی بھی مینشن اس ورہ سے کر دی گئی ہے ریکوائرمنٹ داکہ ایسے تمام بچے بھی اپلائے کر دیں جنہوں نے ایف ایسی پری میڈیکل کیا ہوا ہے اور ان بچوں کو میٹرک والے بچوں کی بنیاد پر ترجیح دی جائے گی یعنی جن سٹونٹس نے صرف میٹرک کیا ہوا ہے تو وہ بھی اپلائے کر سکتے ہیں جنہوں نے ایف ایسی پری میڈیکل کی ہے وہ بھی اپلائے کر سکتے ہیں لیکن جب آپس میں کمپیٹیشن ہوگا تو ایف ایسی پری میڈیکل والے بچوں کو ترجیح دی جائے گی اور ان کے ایڈمیشن ہونے کے زیادہ چانسز ہوں گے اور جن سٹونٹس نے ایف ایسی پری میڈیکل نہیں بھی کیا ہوا تو وہ میٹرک سائنس کی بنیاد پر بھی اس پروگرام کے لئے اپلائے کر سکتے ہیں اس کے بعد جو میرٹ ہے یہ تعلیمی قابلیت میں حاصل کردہ نمبر یعنی جو آپ کے میٹرک یا ایف ایسی میں آپ نے مارس اپٹین کیا ہوا ہے اس کی بنیاد پر بنے گا میرٹ آپ کا پلس یہ کہ حافظ قرآن کے بھی پانچ نمبر الگ سے شامل دیا جائیں گے اس کے بعد ایج لیمٹ کی بات کریں تو کم از کم عمر چودہ سال ہے اور میکسیمم ایج لیمٹ جو ہے یہ تھرٹی فائیوئرز ہیں اور کینڈیڈیٹس کو عمر کی حد میں کسی قسم کے ریایت نہیں دی جائے گی اور اس کے علاوہ کینڈیڈیٹس کو جب وہ سیلیکٹ ہو جائیں گے تو ماہوار وظیفہ بھی دیا جائے گا یعنی جس طرح بی ایس نرسنگ کے پروگرام میں تقریبا 31,000 روپے کے قریب اماؤنٹ دی جاتی ہے اسٹورنٹس کو تو اسی طرح سے الہوی کے پروگرام میں بھی انہیں مہانہ وظیفہ ملے گا لیکن یہ بی ایس نرسنگ کے کمپیرزن میں کم ہی ہوگا اس کے بعد ان تمام اداروں کی تفصیل دیکھتے ہیں جہاں پر الہوی کا پروگرام آفر کیا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ ہی ان سے جو منسلک ازلا ہے اس کی بھی تفصیل دی گئی ہے اور منسلک ازلا سے مراد یہ ہے کہ جو بھی سکول ہوگا تو اس کے ملہکہ ازلا سے بلونگ کرنے والے سٹوڈنٹسی وہاں پر ایڈمیشن پلی اپلائے کر سکیں گے اب پبلک ہیلتھ نرسنگ سکول لاہور ہے سب سے پہلے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جو ملہکہ ازلا ہیں ہمیں لاہور گجرانوالا حافظہ بن انکانہ صاحب اور شیخو پرا شامل ہیں اس کے بعد پبلک ہیلتھ نرسنگ سکول ملتان ہے جس کے ملہکہ ازلا میں شامل ہیں ملتان، لودرا اور مزفرگرد پبلک ہیلتھ نرسنگ سکول اوکارا اور اس کے ملہکہ ازلا میں شامل ہیں اوکارا اور قصور اس کے بعد پبلک ہیلتھ نرسنگ سکول بہاولکور ہے جس کے ملہکہ ازلا میں شامل ہیں بہاولکور اور رہیمیار خان پبلک ہیلتھ نرسنگ سکول سیالکورٹ ہے اس کے بعد پبلک ہیلتھ نرسنگ سکول ڈی جی خان بہاول نگر چکوال سہیوال اٹک اور جھنگ تو اس طرح یہ ٹوٹل گیارہ پبلک ہیلتھ نرسنگ سکول ہیں اور ان کی تفصیل یہاں پر شیئر کر دی گئی پلس یہاں پر ملحقہ اجلا کی تفصیل بھی بتا دی گئی ہے آپ کا تعلق اب جس کسی بھی زلے کے ساتھ ہے یعنی آپ نے کسی بھی ڈسٹرکٹ کا ڈومیسائل بنوایا ہوا ہے تو اسی ڈومیسائل کے بنیاد پر پھر آپ اپنے متعلقہ نرسنگ سکول کے اندر ہی اپلائے کرو گے اس کے لئے اپلائے کرتے ہوئے جن ایڈوکیشنل ڈاکیمنٹس کے ریکوائرمنٹ ہیں ان میں شامل ہیں تعلیمی قابلیت کا سرٹیکیٹ یعنی آپ کا جو ایف ایسی پری میڈیکل کا ریزلٹ کارڈ یہ سرٹیکیٹ ہے اس کے بعد میٹری کا سرٹیکیٹ اور پھر شناختی کارڈ یا بے فارم اگر آپ کی عمر اٹھارہ سال سے زیادہ ہے تو شناختی کارڈ اور اگر اٹھارہ سال سے کم ہے تو بے فارم کی بنیاد پر آپ اپلائے کریں گے اس کے علاوہ ڈومیسائل سرٹیکیٹ ہونا لازمی ہے آپ ذکرانہ ہونے کی صورت میں آپ کے پاس کسی ریجسٹرڈ ادارے کا سرٹیکیٹ موجود ہو اس کے بعد کسی بھی میڈیکل آفیسر سے آپ نے فٹنس سرٹیکیٹ بھی تیار کروانا ہے وہ بھی اٹیچ کرنا ہوگا اور عمر کی جو حد ہے یہ دس نویمبر کے حساب سے کلکولیٹ کی جائے گی اور یہ پینتیس سال سے زیادہ نہیں ہونے چاہیے ایسے تمام سٹوڈنٹ جو سیلیکٹ ہوں گے تو بیس نویمبر دوہزار تیس کو پی ایچ ایف کے پورٹل پر ان سٹوانٹس کی لسٹ لگا دی جائے گی اور کلاسز کا آغاز یکم دسمبر دوہزار تیس سے کیا جائے گا اور پنجاب کے ان تمام پبلک ہیلس نرسنگ سکولز میں الہوی کے پروگرام کے ایڈمیشنز خالصتاں میرٹ کی بنیاد پر ہوں گے اور اسی لیے تمام کینڈی ریٹس کو آل این ویب پورٹل کے ذریعے اپلائے کرنا ہوگا اور نرسنگ.phf.gop.pk یہ وہ پورٹل ہے جہاں سے کینڈی ریٹس نے ریجسٹریشن کرنی ہے اور ریجسٹریشن ستائیس سبتوبر دوہزار تیس سے سٹارٹ ہو چکی ہے اور اپلائے کرنے کی آخری تاریخ دس نویمبر ہے اور تمام کینڈی ریٹس کو آل این اپلائے کرتے ہوئے تین سو روپے پروسیسنگ فی ادا کرنی ہوگی بینک آف پنجاب کی کسی بھی برانچ میں جا کر اور اس سلسلے میں پنجاب ہیلس فاؤنڈیشن کا اکاؤنٹ نمبر دے دیا گیا ہے آپ نے اس اکاؤنٹ میں ڈیریکٹ اپنی اماؤنٹ جو ہے وہ ڈپاؤزٹ کروانی ہے اور اصل جو رسید ہے وہ ویب پورٹل پر اپلوڈ بھی کرنی ہوگی اس کے علاوہ LHV کے ایڈمیشن سے مطالق تمام تر جو سیلیکشن کا طریقہ کار ہے شیڈول ضروری ہدایات اور میرٹسٹیں وغیرہ یہ سب کچھ آپ کو ویب پورٹل پر ہی ملیں گی اس لئے آپ نے پنجاب ہیلس فاؤنڈیشن کا ویب پورٹل ہے اسے ریگورلی وزیٹ کرتے رہنا ہے اس کے علاوہ آپ نے کسی بھی فردر انفرمیشن ہے گارڈلینز کے لیے صبح نو بجے سے شام پانچ بجے تک آپ ان دیئے کے کانٹیک نمبرز پر رابطہ کر کے فردر انفرمیشن لے سکتے ہیں اور یہ وہ پورٹل ہے جہاں سے کینڈیگیٹس نے اپلائے کرنا ہے اس کا لنک نرسنگ.phf.gop.pk ہے اور یہ لنک آپ کو ویڈیو کی دسکرشن میں مل جائے گا یہاں سب سے پہلے کینڈیگیٹس نے اپنا cnc نمبر ڈیشن کے ساتھ منشن کرنا ہے اور سمیٹ کرنے کے بعد پھر آگے فردر جو ہے وہ پرسیجر چلے گا جس میں آپ نے اپنی کیٹیگری سیلیٹ کرنی ہوتی ہے کہ آپ کس پروگرام کے لئے اپلائے کر رہے ہیں اور آن لن آپ نے اپنی اپلیکیشن سمیٹ کرنی ہے اس کے بعد ڈیریکٹر جنرل نرسنگ سرویسز پنجاب کی طرف سے پوسٹ آر ایم بی ایسی نرسنگ کے دو سالہ ڈگری پروگرام میں بھی ایڈمیشنز کیا جا رہے ہیں اور ان اداروں میں شامل ہیں پوسٹ ریجویٹ کاللج اف نرسنگ لاہور جہاں پر ٹوٹل سو سیٹے آفر کی جا رہی ہیں کاللج اف نرسنگ الامہ اقبال میڈیکل کاللج جناہ ہسپیٹل لاہور کی پچاس سیٹے ہیں کاللج اف نرسنگ فاطمہ جناہ میڈیکل انیورسٹی سرگنگا رام ہسپیٹل لاہور کی پچاس سیٹے ہیں کاللج اف نرسنگ کینگ ایڈورڈ میڈیکل انیورسٹی لاہور کی پچاس سیٹے ہیں راولپنڈی میڈیکل کالج ہولی فیملی ہاؤسپیٹل کی پچاس سیتے ہیں نشتر میڈیکل انیورسٹی ملتان کی پچاس سیتے ہیں ڈی ایچ کیو ہاؤسپیٹل مظفرگرد میں بیس جبکہ علامہ اقبال مموریل ٹیچنگ ہاؤسپیٹل سیالکورٹ میں ٹوٹل پچاس سیتے آفر کی جارہی ہیں اور ایڈمیشن کے لیے تعلیمی قابلیت اور الیجیبیلیٹی کا جو میار بتایا گیا ہے اس میں سب سے پہلے تو یہ کہ کینڈیڈیٹ نے میٹرکس سائنس کے ساتھ کیا ہو یعنی فیزکس کیمسٹری اور بیالوجی بطور لازم مزامین پڑے ہوئے ہیں فیمل کینڈیڈیٹس کے لیے ضروری ہے کہ انہوں نے جنرل نرسنگ اور میڈ وائفری ڈیپلومہ جو کہ پاکستان نرسنگ کاؤنسل اسلام آباد سے ریجسٹرڈ ہو تو یہ کیا ہونا چاہیے اس کے علاوہ ہائر ایڈیوکیشن کامیشن کے نوٹیفکیشن کے مطابق میٹرک بما آرٹس والے بچے بھی ایڈیویشن کے لیے اپلائے کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ بھی ضروری ہے کہ فیمل جو کینڈیڈیٹس ہیں انہوں نے جنرل نرسنگ اور میڈ وائفری ڈیپلومہ کیا ہو اور پاکستان نرسنگ کاؤنسل اسلام آباد سے ریجسٹریشن ہو میل کینڈیڈیٹس کے لیے ضروری ہے کہ انہوں نے میڈ وائفری کی جگہ پر جنرل نرسنگ کے ساتھ ایک سالہ خصوصی پوسٹ بیسک ڈیپلومہ کمپلیٹ کیا ہو جنرل نرسنگ اور میڈ وائفری ڈیپلومہ میں کم از کم 60% مارکس ہونے لازمی ہیں اور پاکستان نرسنگ کاؤنسل سے ریجسٹریشن بھی ضروری ہے اور گورنمنٹ سیکٹر کی جو نرسنگ ہیں چاہے وہ میل ہیں یا فیمیل تو ان کی جو ریگولر سروس ہے یہ دو سال اگر کمپلیٹ ہو چکی ہے تو ایسے کیس میں ان کی عمر کی جو بلائی حد ہے یعنی میکسیمم ایج لیمٹ پر پچپن سال ہو جائے گی اس کے لئے ایڈ ہاک یا کنٹریکٹ بیسز پر کام کرنے والے امید واران داخلے کے لیے اپلائے نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ وہ انیلیجبل ہیں اس کے لئے مرد و خواتین امید واران کا ذہنی اور جسمانی طور پر اندرست ہونا بھی ضروری ہے اور اس کے لئے انہیں کسی ہاسپٹل یا گورننٹ آف پنجاب کی طرح سے تصدیق شدہ ادارے سے میڈیکل سرکیٹ بھی تیار کروانا ہوگا صرف پنجاب ڈامیسائل کے سٹوڈنٹ سی ایڈمیشن کے لئے اپلائے کر سکتے ہیں اور ٹوٹل جتنی بھی ویکنسیز ہیں تو ان کا اگر تناسب دیکھا جائے تو مرد ورخواتین کی پچاس پچاس حیصد جو ہیں وہ سیٹ رزرگ کی گئی ہیں یعنی میل کینڈیٹس کے لئے 50% سیٹیں ہیں اور فیمیلز کے لئے بھی 50% ہیں لیکن اگر ایسا ہوتا ہے کہ جو میل کینڈیٹس کے لئے 50% سیٹ رزرگ کی گئی ہیں اگر یہ خالی بچ جاتی ہیں تو یہ سیٹیں فیمیلز کو ایلوکیٹ کر دی جائیں گے تمام سٹوڈنٹس کو پنجاب ہیلتھ فانڈیشن کے پورٹل کے تھرور ہی اپلائے کرنا ہوگا جس کا لینک ہے nursing.phf.gop.pk اور اپلائے کرنے کا جو شیڈول ہے یہ 20 اکتوبر سے لے کر 6 نویمبر تک ہے اور کینڈیٹس کو اپلائے کرنے کے لئے پرسیسنگ فی دو ہزار پے ادا کرنی ہوگی جو کہ بینک آف پنجاب کے کسی بھی برانچ میں پنجاب ہیلتھ فانڈیشن کے دیئے گئے اکاؤنٹ نمبر کے تھرور جمع کروائے جا سکتی ہے اور اصل جو ریسید ہے وہ اپنے ویب پورٹل پر اپلوڈ بھی کرنی ہے اس کے علاوہ اسی ویب پورٹل کو آپ ریگلرلی ویزٹ کرتے رہیے گا کیونکہ یہاں پر تمام جو سیلیکشن پروسیجر ہے شیڈول، انٹی ٹیس کی تاریخ اور تمام طور جو امپورٹن انسٹرکشنز پلس میرٹ لسٹ اسی پورٹل پر لگائی جائیں گے تمام سنوڈرس نے صرف آن لینڈ ہی اپلائے کرنا ہے اور ڈاک کے ذریعے محصول ہونے والی اپلیکیشنز کو ریجیکٹ کر دیا جائے گا اور ان ایڈمیشنز سے مطالق کسی بھی فردہ انفرمیشن کے لیے آپ ڈیریکٹری جنرل نرسنگ سرویسز پنجاب کے ہیلپ لائن نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں صبح نو بجے سے شام پانچ بجے تک اور یہاں دو کانٹیکٹ نمبر دیئے گئے ہیں آپ ان میں سے کسی پر بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں پھر اس کے بعد آپ کو بتائیں کہ پروینشل ہیلتھ سرویسز اکیڈمی گورنمنٹ آف خیپر پختونخوا کی طرف سے بھی ایڈمیشنز اوپن کیے گئے ہیں اور اس میں KPK میں موجود دس گورنمنٹ نرسنگ کالجز میں بی ایس نرسنگ کے ایڈمیشنز کی اناؤنسمنٹ کی گئی ہے یہاں پر آپ اس کا افیشل ایڈمیشنز دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پر بینک ڈیپوزٹ سلپ کا لنک دیا گیا ہے آرلنن ایڈمیشن فارم کا لنک اور پروسکٹرز تو ایڈمیشن نوٹفکیشن کو دیکھیں تو پروینشنل ہیلس سرویسز اکیڈمی پشاور کی طرف سے فور یئر بی ایس نرسنگ کے پروگرام کے ایڈمیشن اوپن کیے گئے ہیں اور جن کالجز میں ایڈمیشنز ہو رہے ہیں ان میں شامل ہیں گورنمنٹ کالج آف نرسنگ لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل پشاور گورنمنٹ کالج آف نرسنگ حیات آباد میڈیکل کامپلیکس پشاور گورنمنٹ کالج آف نرسنگ خیبر ٹیچنگ ہاسپٹل پشاور اس کے علاوہ ایوگ ٹیچنگ ہاسپٹل ایبٹ آباد گورنمنٹ کالج آف نرسنگ بننو سوات مردان دیرہ اسماعیل خان کوہارٹ اور پوسٹ گریجوٹ کالج آف نرسنگ حیات آباد پشاور اور ویب سیٹ پر جو پروسپیکٹرز دیا گیا ہے اس میں تمام کالجز کی نمبر آف سیٹس کی انفرمیشن بھی دی گئی ہے جن میں حیات آباد ایٹی ایچ ایبٹ آباد اور کٹی ایچ پشاور میں جو بی ایس نرسنگ کے پروگرام کی سیٹیں ہیں تو وہ ہنڈرڈ ہنڈرڈ ہیں جو کہ باقی کے تمام جو کالجز ہیں ان میں پچاس پتہ سیٹیں آفر کی جا رہی ہیں اور اس طرح بی ایس نرسنگ کے پروگرام کی ٹوٹل نمبر آف سیٹس ساڑھے چیسو بن رہی ہیں اس کے بعد الیجیبیلیٹی کرائیٹیری کو دیکھیں تو FSC pre-medical required ہے اور کم از کم 50% مارکس ہونے لازمی ہیں اور اگر آپ نے FSC pre-medical نہیں کیا ہوا یا FSC کی ہوئی ہے لیکن minimum 50% مارکس حاصل نہیں کیا ہوا تو ایسے کیس میں آپ اپلائے نہیں کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ بھی منڈیٹری ہے کہ آپ نے خیبر میڈیکل اینورسٹی کی طرف سے کنڈکٹ ہونے والا کمیو کیٹ کا ٹیسٹ لازمی طور پر دیا ہوں خیبر میڈیکل اینورسٹی کی طرف سے اس سال تین کمیو کیٹ ٹیسٹ کندر کیا گئے ہیں اور اگر آپ ان تینوں میں سے کسی میں بھی اپیئر ہوئے ہیں چاہے جتنے بھی نمبر ہیں آپ اپلائے کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ نے تینوں میں سے کوئی بھی ٹیسٹ نہیں دیا ہوا تو ایسے کیس میں آپ نرسنگ کے ان ایڈمیشنز کے لیے اپلائے کرنے کے لیے لیجبل نہیں ہیں اس کے علاوہ ایڈمیشنز کے لیے اپلائے کرنے کی میکسیمم ایج لیمیٹ 35 سال ہے اور صرف خیبر پختون کا اور نیولی مرز ڈسٹرکٹس کے جو سٹوڈنٹس ہیں وہ ہی ایڈمیشن کے لیے اپلائے کر سکتے ہیں دوسرے صوبوں کے سٹونٹس کے لیے اس میں کوئی کوٹا نہیں ہے اور ایڈمیشن کے لیے جو مل ٹو فیمیل ریشو ہے تو یہ نائن ٹو ون کی ہے یعنی ہنڈر میں سے نائنٹی سیر جو ہیں یہ فیمیلز کے لیے اور دس سیٹے مل کانڈیگیٹس کے لیے ہیں اور جن کالجز میں 50 سیٹے ہیں ٹوٹل تو وہاں پر 45 سیٹے فیمیلز کے لیے جبکہ 5 سیٹے مل کانڈیگیٹس کے لیے ریزرڈ ہیں اس کے لیے پروینشل ہیلتھ سرویسز اکیڈمی پشاور کی افیشل ویب سائٹ پر پر پروسپیکٹس بھی دیا گیا ہے جس میں ایڈمیشن سے مطالقہ تمام طرح ضروری تفصیلات فرام کی گئی ہیں اور اپلائے کرنے کی جو پرسیسنگ تھی ہے یہ 500 روپے ہے جو کہ دی جی پروینشل ہیلتھ سرویسز اکیڈمی کے اکاؤنٹ نمبر میں آپ نے سبمنٹ کروانی ہے تمام سیلیکٹڈ سٹورنٹس کو پرویجنل بیسس پر ایڈمیشن گرانٹ کیا جائے گا اور اس کے بعد ان کے اوریجنل ڈاکیمنٹس کو ویریفائی کرنے کے بعد ہی ان کا ایڈمیشن کنفارم ہوگا اور ایڈمیشن کے لیے آن لین اپلیکیشن سبمیشن کی آخری تاریخ 20 نمبر کی شام 5 بجے تک ہے تمام سٹورنٹس یونیورسٹی کی ویب سائٹ پر موجود اپلیکیشن فارم کتر اپلائے کر سکتے ہیں اس کے بعد پی ایچ ایسے کی افیشل ویب سائٹ پر 23 نمبر کو جنرل لسٹ لگائی جائے گی اور یہ جنرل لسٹ اس لیے لگائی جاتی ہے کیونکہ اس میں تمام اپلیکنٹس کا ریکارڈ شو کیا رہتا ہے اور اگر آپ کو اپنے ریکارڈ میں کسی قسم کی کروانی ہو تو ایسے کیس میں آپ 29 نمبر تک رابطہ کر کے آپ اپنی نیسیسری کروانی کروا سکتے ہیں اور آپ نے رابطہ کرنا ہے اپنے اس دیئے گئے ایڈریس پر ای میل کرنی ہے اور اپنے ڈیٹا کے اندر کروانی ہے اگر آپ کو اس میں کوئی کسی قسم کی مستیک نظر آتی ہو اس قلابہ میل اور فیمیل کینڈی ریٹس کی سیپررڈ شارٹ لسٹڈ کینڈی ریٹس کی جو لسٹ ہے تو یہ 7 دسمبر کو ڈسپلی کر دی جائے گی اور صرف شارٹ لسٹڈ کینڈی ریٹس پی ایچ ایسے کی آفیس میں انٹرویو کے لیے اپیر ہوں گے اور تمام شارٹ لسٹڈ کینڈی ریٹس کو انٹرویو میں فزیکلی پریزنٹ لازمی طور پر ہونا ہوگا اور انٹرویو کے طوران آپ نے اپنے تمام ضروری ڈاکیومنٹس لے کر جانے ہیں انکلوڈنگ کی ایمیو کیٹ ریزلٹ اور آپ کی پاسپورٹ سائز فوڈوگراف بھی ہونے چاہیے اور تمام جو آپ کے ریلیونٹ ڈاکیومنٹس ہیں تو ان کی اٹیسٹڈ فوڈو کاپیز بھی آپ کو ساتھ لے جانے ہوں گی اس قلابہ ایسے سٹوڈنٹ جو حافظ قرآن ہے تو وہ حفظ قرآن کا ٹیسٹ کوالیفائی کرنے کی بنیاد پر 20 اضافی نمبر لے لیں گے اور یہ 20 نمبر ان کو FSC میں گرانٹ کیا جائے ہیں اس قلابہ شارٹ لسٹڈ کینڈی ریٹس اس کو کسی قسم کی کوئی سیپریٹ کال لیٹر یا میسیج سینڈ نہیں کیا جائے گا اس لیے آپ پی ایچ ایسے ڈاٹ ایڈیو ڈاٹ پی کے ویب سائٹ کو ریگللی وزٹ کرتے رہے ہیں اور اگر انٹرویو کے ٹائم اور شیڈول میں کسی قسم کی تبدیلی کی جاتی ہے تو اس کی انفرمیشن بھی آپ کو پی ایچ ایسے کے افیشل ویب سائٹ سے ہی ملے گی اور یہاں پر ایڈمیشن کے لیے میرٹ فارمولا کی تفصیل فرام کی گئی ہے جس کے مطابق کی ایمیو کیا ٹیسٹ میں کینڈگیٹ میں جتنے بھی مارکس حاصل کیوں ہوں گے تو اس کی ٹوٹل فورٹی پرسنٹ ویٹیج لی جائے گی اس کے بعد ایفیسی پری میڈیکل میں کینڈگیٹس نے جتنے بھی مارکس اپٹین کیوں ہوں گے تو اس کی ففٹی پرسنٹ ویٹیج جبکہ ریمیننگ ٹین پرسنٹ ویٹیج میٹرک کے مارکس کو دی جائے گی تو اس طرح ٹین پرسنٹ میٹرک ففٹی پرسنٹ ایفیسی اور فورٹی پرسنٹ انٹی ٹیسٹ کی بنیاد پر میرٹ کلکلیٹ کیا جائے گا اور کینڈگیٹس کو انٹرویو کے لیے شارٹ لسٹ کیا جائے گا پھر اس کے بعد آپ کو بتائیں کہ پنجاب میں جو مختلف سرکاری نرسنگ کالوجز ہیں یہاں پر تو سیلیکشن کے بعد سٹونٹس کو مہانہ سٹائپنڈ ملتا ہے اور اسی قسم کی چیز شاید کپک کے حوالے سے بھی ایکسپیٹ کی جاری ہے لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے کپک میں جتنے بھی یہ نرسنگ کالوجز ہیں جن میں ایڈمیشنز اوپن ہو رہے ہیں تو اگر آپ کے ان میں ایڈمیشن ہو جاتا ہے تو آپ کو کوئی مہانہ سیلری بغیرہ نہیں ملے گی بلکہ آپ نے فی پے کرنی ہے اور یہ فی سے انتہائی مناسب ہوتی ہے آپ بڑے تھوڑے سے فی سٹکچر کے ساتھ ان گورنمنٹ نرسنگ کالوجز سے بی ایس نرسنگ کا پروگرام کمپلیٹ کر لیتے ہیں اور پروسپیکٹس میں فی سٹکچر سے مطالق جو انفرمیشن دی گئی ہے اس کے مطابق ایڈمیشن فیس دو ہزار روپے ہے ایک پروگرام کی اس کے علاوہ سیکیورٹی فنڈ جو ہے یہ بھی آپ نے ٹو ہاؤنڈ روپیس پر پروگرام جمع کروانا ہے اور جو کالج جو اس پر سمیسٹر کے ہیں اس میں ہے کہ آپ نے ٹوشن فی جو ہے یہ ادا کرنی ہے چھ ہزار روپے پر سمیسٹر اس کا وری کریشن فنڈ ہے ایک ہزار روپے پر سمیسٹر لائبریری فنڈ بھی ایک ہزار روپے پر سمیسٹر ہے اس کے علاوہ سکلز لیب دیویلپمنٹ فنڈ ایک ہزار روپے پر سمیسٹر ہے انٹرنل اگزامینیشن فی اور انسٹیٹیوٹ دیویلپمنٹ فنڈ بھی ایک ہزار روپے ہے اور اس طرح ٹوٹل جو آپ کی ایک سمیسٹر کی فیس ہے یہ گیارہ ہزار پر بنتی ہے اور آٹھ سمیسٹرز یہ ٹوٹل اٹھاسی ہزار پر ہوگی تو تمام ایسے سٹوڈنٹ جو الیجبل ہیں تو وہ اکارڈنگلی اپلائے کریں پنجاب میں LHV کا ایڈمیشنز اوپن ہیں پھر اس کے علاوہ پوسٹ آرنٹ بی ایس نرسنگ کے پروگرام میں بھی ایڈمیشنز ہو رہے ہیں اور KPK میں ایڈمیشنز ہو رہے ہیں بی ایس نرسنگ کے پروگرام میں جو پنجاب کے کالجز ہیں تو ان میں صرف پنجاب کے بچے ہی اپلائے کر سکتے ہیں جبکہ KPK میں موجود جو دس سرکاری نرسنگ کالجز میں بی ایس نرسنگ کا پروگرام آفر ہو رہا ہے تو ان میں صرف KPK کا ڈومیسائل ہولڈر سٹوڈنٹس ہی اپلائے کر سکتے ہیں تو متعلقہ ویب سائٹس کے جو لنکس دیے گئے ہیں یہاں سے آپ آلن اپلائے کریں اور اگر آپ کے میرٹ بنتا ہوا تو انشاءاللہ آپ ان اداروں میں ایڈمیشن حاصل کرنے میں کامیہ ہو جائیں گے اور اسلام آباد میں موجود شہید جلوفکار علی پٹو میڈیکل یونیورسٹی کی طرف سے فیڈرل میڈیکل کالج اور سکول آف ڈینٹیسٹری اسلام آباد اور شیخ خلیفہ بن زیاد اللہیان میڈیکل آفر کالج لاہور میں ایم بی بی ایس اور بی ڈی ایس کے پروگرامز میں ایڈمیشن اوپن کر دیا گئے ہیں جس کی مکمل تفصیل آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کی گئی تھی